موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حور سیریز میں آج جس واقعے کا آپ سے ذکر کروں گا وہ ایک نو مسلم یعنی نیو مسلم نیا جو مسلمان ہوتا ہے اس کے انتظار کرنے والی حور کا ذکر ہے یہ واقعہ روضت الریاحین میں آتا ہے عبدالواحد بن زید اسے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جہاز میں سوار تھا اور بڑی بڑی موجیں اٹھ رہی تھیں جہاز ایک جزیرے پہ جا پہنچا اس جزیرے میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ ایک بد کی پرستش کر رہا ہے ہم نے اس سے دریافت کیا کہ تُو کس کی عبادت کرتا ہے اس نے کہا میں اس بد کی عبادت کرتا ہوں ہم نے کہا یہ تیرا معبود تیرا خالق کیسے ہو سکتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا اسے تو تُو نے خود بنایا ہے جسے تُو نے خود بنایا وہ تیرا خالق کیسے ہو سکتا ہے تو اس کی عبادت کیسے کر سکتا ہے بھئی عبادت کے لائق تو وہ ہے جس نے ساری چیزوں کو تخلیخ کیا ہو اس بد پرست نے کہا کہ بھئی تم کس کی عبادت کرتے ہو ہم نے جواب دیا کہ ہم اس ذات پاک کی عبادت کرتے ہیں جس کا آسمان میں عرش ہے اور زمین میں اس کی جو ہے سلطنت ہے اور وہ زندہ بھی کرتا ہے وہی مارتا ہے وہی تقدیر بھی جاری کرتا ہے اس کے نام پاک ہیں اس کی عظمت و بڑائی نہایت بڑی ہے اس نے پوچھا تمہیں یہ باتیں کس طرح پتا چلیں ہم نے کہا اس بادشاہ حقیقی نے ہمارے پاس ایک سچے رسول کو بھیجا اور اس نے ہمیں ہدایت کی پھر اس نے پوچھا اچھا وہ رسول کہاں ہے اور ان کا کیا حال ہے ہم نے جواب دیا کہ جس کام کے لئے اللہ نے انہیں بھیجا تھا جب وہ پورا کر چکے تو اللہ نے انہیں اپنے پاس بولا لیا اس نے کہا اچھا رسول خدا نے تمہارے پاس کیا نشانی چھوڑی ہے ہم نے کہا اللہ کی کتاب اس نے کہا مجھے دکھاؤ ہم نے قرآن شریف جو ہے لیا اور اس کے ہاتھ میں اسے دکھایا تو اس نے کہا بھئی میں تو نہیں جانتا اس کو کیسے پڑھنا ہے تم ہی پڑھ کے سناو ہم نے ایک سورہ پڑھ کے سنائی وہ سورہ سننا تھا کہ وہ رونے لگ گیا اور اس پر ایک رقت تاری ہو گئی اور کہنے لگا کہ جس کا یہ کلام ہے اس کا حکم تو دل و جان سے ماننا چاہیے پھر کہنے لگا کہ مجھے تمہارے دین میں داخل ہونا ہے میں تمہارے دین میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں ہم نے اسے کلمہ پڑھا دیا اس نے کلمہ پڑھا اور دین میں داخل ہو گیا مسلمان ہو گیا ہم نے اسے دین کے احکام اور چند صورتیں سکھائیں جب رات ہوئی اور ہم سب اپنے اپنے بچھونوں پر لیٹ گئے تو بولا بھائیوں یہ معبود جس کا تم نے مجھے بتایا ہے اور اس کے بارے میں صفات بھی بتائیں ہیں لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اب رات ہو گئی ہے تم سونے لگے ہو ہم سونے لگیں وہ بھی سوتا ہے ہم نے کہا وہ سونے سے پاک ہے وہ ہمیشہ زندہ قائم ہے اس نے کہا کیسے برے بندے ہو کہ تمہارا مولا نہیں سوتا اور تم سوتے ہو اس کی یہ باتیں سن کر ہمیں بڑی حیرت ہوئی مختصر یہ کہ ہم وہاں چند روز رہے جب وہاں سے کچھ کا ارادہ کیا تو اس نے کہا بھائیوں مجھے بھی ساتھ لے چلو ہم نے قبول کر لیا چلتے چلتے ہم عبادان پہنچے میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ ابھی مسلمان ہوا ہے اس کی کچھ مدد کرنی چاہیے ہم سب نے چند درہم جمع کر کے اسے دیئے اور کہا کہ اسے اپنے خرچ میں لانا تو وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ تم عجیب آدمی ہو تم ہی نے مجھے راستہ بتایا اور خود ہی راستے بھٹک گئے مجھے سخت تعجب آتا ہے کہ میں اس جزیرے میں بت کی عبادت کیا کرتا تھا میں اللہ تعالیٰ کو پہچانتا نہ تھا اس وقت بھی اس نے مجھے ضائع نہیں کیا تو پھر جب میں اسے جاننے لگا ہوں تو اب وہ مجھے ضائع کر دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ایمان ہوتا ہے یہ ایمان ہوتا ہے اب یہ بھی امدخ داخل ہوا ہے اور کیا کہہ رہا ہے ان سے کہ تمہارا رب تو نہیں سوتا تم کیوں سوتے ہو جاگو اس کی عبادت کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اور تقویٰ ایسا ہے زہد ایسا ہے کہ جب اسے مانتا نہ تھا پہچانتا نہ تھا تب اس نے مجھے ضائع نہ کیا تو اب تو اس کا ماننے والا ہوں اس کا چاہنے والا ہوں اب کیسے ضائع کرے گا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ایمان ہمیں بھی دے دے اس کے بعد کہتے ہیں کہ تین دن مجھے ایک شخص نے آ کر خبر دی تین دن کے بعد کہ وہ نو مسلم جو ہے وہ مر رہا ہیں اس کی خبر لو یہ سن کر وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ تجھے بھائی کوئی ضرورت ہے کوئی حاجت ہے اس نے کہا کچھ نہیں جس ذات پاک نے مجھے جزیرے میں پہنچایا اسی نے میری سب حاجتیں پوری کر دی تو خاجہ عبدالواحد کہتے ہیں کہ مجھے کہیں بیٹھے بیٹھے نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سرسبز باغ ہے اس میں ایک قبہ ہے اور تکلف کے تخت بچے ہوئے ہیں اس پر ایک نہایت حسین اور نو عمر عورت جلوہ فروز ہے اور کہتی ہے خدا کے لیے اس نو مسلم کو جلدی بھیجو مجھے اس کی جدائی میں بڑی بے قراری اور بے سبری ہے کتنے خواب پورا ہوا میری آنکھ کھل گئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ نو مسلم سفر آخرت تیہ کر چکا ہے میں نے اسے غسل دیا اور کفن دیا جب رات ہوئی تو خواب میں میں نے وہی قبہ دیکھا وہی باغ دیکھا اور تخت بھی اور وہی عورت بھی پر ساتھ میں اس کے وہ نو مسلم کو بھی دیکھا اور وہ قرآن کریم کی ان آیات کو تلاوت کر رہا تھا یہ سورہ رات کی آیہ نمبر تئیس اور آیہ نمبر چوبیس ہے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَ الدَّارُ اور فرشتے ان پر یہ کہتے ہوئے ہر دروازے سے آئیں گے کہ سلامتی ہے تم پر پس کیا اچھا بدلہ ہے آخرت کا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک لمحے کو سوچو میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ اللہ تعالی جو رب کائنات ہے ہمارا رب ہے ہم سے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے اسی نے ہمیں ہدایت دی ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے اس نعمت کو ہم سمجھیں کہ اس رب نے اتنا کرم کیا ہے ہم پر کہ ہمیں ہدایت یافتہ بنایا ان لوگوں کی طرف دیکھو ایک لمحے کو جو ہدایت میں پیدا نہیں ہوئے اور ہدایت پر آئے بھی نہیں عقل و شعور پانے کے باوجود ہدایت سے دور ہے تو اپنے رب کو رازی کرنے کے لیے محنت کریں میں بھی کر رہا ہوں آپ بھی کریں ہم سب مل کے کریں کوئی اس محنت سے معورہ نہیں ہے نہ بولنے والا نہ سننے والا سب اس کے بندے ہیں سب عاجز ہیں سب گناہگار ہیں سیاہکار ہیں خطاکار ہیں اس سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی اور عبادت میں محنت کریں جتنی ہو سکتی ہے اور دیکھیں نہ عبادت اللہ کی صرف مسلوں تک تو محدود ہے نہیں مسلمان کی زندگی کا تو ہر قدم اس رب کی عبادت ہے کیونکہ ہر قدم اس کی اطاعت میں ہے اس لیے اپنی ایمان کو پختہ رکھیں اس کو مضبوط رکھیں اس نو مسلم سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اس کا رب پر کیا زبردست ایمان تھا اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں